اسلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ ریسپی جو لے کر رہے ہیں وہ جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے اور افتادی میں دو منٹ ہو تو آپ اس کو جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں اور یہ دہی بھلیوں کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے تیار ہوگی اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح پکوڑیوں کی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے جس کے لیے ہم نے ایک کیجی جو ہے وہ دینک لیا ہے مدہ کلو یہ بوائل پوٹیٹوز ہیں اور جس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اس فارم میں اس فارم میں ہم نے اس کو کیوبز کی فارم میں جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ دو کپ جو ہے پکوریاں نہیں ہیں ہم نے اور اس کو آدھا گھنٹا جو ہے اس کو پانی میں ڈپ کر دیا ہے یہ ریڈی میڈ پکوری ہے یہ گھر کی پکوری نہیں ہے اور بندگو بی لی ہے ہاف پیس بندگو بی کا ہے دو جو ہیں وہ ٹماٹر ہے ہم نے اس کو کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے ہڑی مرچے ہیں اور یہ پیاز ہے دہی ہم نے پھینٹ لیا ہے اچھے سے اور اس کے اندر ایک چمچ زیرپ ہے کھوٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک چمچ کھالی مرچ کا پاوڈر ہے وہ بھی ہم نے کھوٹا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیں گے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی جو ہے وہ دہی ملیوں میں لگتی ہے اور ون ٹی سپون ہم نے نمک ایڈ کیا ہے انہیں ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کریں اس کو مکس کر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے لال مرچ کا پاوڈر اس کے اندر ایڈ کیا ہے چار جو ہے ہڑی مرچوں کا پیسٹ ہے اور ایک پیالی جو ہے وہ دھنیے کی ہے اور ساتھ ہی پدینہ جو ہاف پیالی ہے یہ ہم نے آپ اس میں پیسٹ بنالی ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کم یا زیادہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں ورنہ اتنا مناسب رہتا ہے مجھے تھوڑا کم لگا تو میں نے ہور تھوڑا سا ڈال لیا یہ سب چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہیں اور اس کو ہم بال میں شفٹ کر دیں گے اور یہ جو پھلکی ہم نے پانی میں ڈپ کر کے رکھی تھی اس کو ہاتھ سے جو ہے وہ اچھے سے نچوڑ لیں گے پانی اس کا سارا ہم نکال لیں گے اور یہ دہیں کے مکچر میں ہم اس کو ڈالتے جائیں گے پھلکیوں کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے نچوڑ کر پانی میں سے اس کے اندر ڈال دیا ہے شامل کر دیا ہے اب یہ جو بوائل پٹیٹوز ہم نے رکھی ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ان کو مکس کر لیں گے آپس میں یہ پیاز ہم نے کٹی بھی رکھی تھی یہ ہم شامل کر دیں گے دو عدد ہماری پیاز ہے یہ ہم نے کٹ کے رکھی تھی بریک اور آدھا بندگوبی کا جو پیس ہم نے رکھا تھا وہ ہم ڈال دیں گے یہ دو جو ہم نے تماتر کٹ کے رکھے تھے دو عدد تماتر اور ایک اور اس کو جو ہے ہم اچھے سے آپس سے مکس کر لیں گے اور دیجئے مزدار سے جو ہے وہ پوریاں جو ہیں وہ تیار ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ پودینہ ہم نے سکا کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے گارنشن کے طور پر ہم نے اس کے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کہ جو پکوریاں ہیں وہ دہن کے اندر اچھی سے جو مکس ہو جائیں گی اور سوفٹ سی ہو جائیں گی اور مزید سوفٹ ہو جائیں گی یہ ہے یہ ہماری پکوریاں جو ہیں وہ تیار ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھے سے پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ